اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی مرگیاں پالنا دنیا بر میں ایک مرگوب مشکلہ ہے جو کہ شوک کے ساتھ ساتھ ایک برپور عمدنی کا ذریعہ بھی ہے دنیا بر میں مرگیوں کی بہت سی اقسام موجود ہیں لیکن ان میں سے کچھ اقسام ایسی ہیں جو کہ انتہائی نایاب ہیں ان میں سے کچھ اقسام تو ایسی ہیں جن کا بہت سے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا نایاب ہونے کے وجہ سے ان مرگیوں کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم دس ایسی نایاب اور قیمتی مرگیوں کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کے بارے میں پہلے آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخد تک بنے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر دس برہما برہما مرگیوں کو اپنی بڑی جسامت کے باعث کنگ آف پولٹری بھی کہا جاتا ہے برہما ایک امریکی بریڈ ہے جو کہ انیسویں صدی میں یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں شنگائی سے لائی گئی مرگیوں سے ڈیولپ ہوئی یہ اٹھارہ سو پچاس سے انیسو تیس تک امریکہ میں مرگیوں کی گوشت کے لیے سب سے زیادہ پالی جانے والے بریڈ رہی ہے اور امریکہ میں اس کا گوشت بہت زیادہ پسند کیا جاتا رہا ہے برہما مرگیوں میں مرگوں کا وزن آٹھ چپیو مرگیوں کا وزن چھے کلوگرام سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت برہما مرگیوں کے انڈے کی قیمت تین امریکی ڈالر جبکہ اس کا چوزہ سات امریکی ڈالرز میں فروخت ہوتا ہے برہما مرگیاں مختلف رنگوں کی ہو سکتی ہیں جن میں لائٹ، ڈارک اور بف ورائٹیاں شامل ہیں ان کا بورے رنگ کا انڈا بھی اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے نمبر نو اورسٹ اورسٹ بھی مرگیوں کی ایک نایاب بریڈ ہے جس کا بنانی طور پر تعلق سویڈن سے ہے یہ مرگیاں بہت کم ہی ملتی ہیں کیونکہ یہ انتہائی نایاب نسل ہے اس بریڈ کا سب سے پرانا ریکارڈ سویڈن کے قریب واقعہ ایک جزیر اورسٹ سے ملتا ہے جہاں بر کچھ مچھرے انہیں پالتے تھے اور انہیں مچھلیوں کا بچا خوچا گوشت کھلاتے تھے دوہزار تیرہ کے ایک اندازے کے مطابق دنیا بر میں اورسٹ مریوں کی کل تعداد پانچ سو تک تھی اور آج بھی یہ اپنی کم تعداد کے باعث مادوم ہونے کے قریب ہے اورسٹ مریوں کا جسم دبے دار ہوتا ہے جس میں ایک مخصوص پیٹرن پر سفید اور کالے دبے موجود ہوتے ہیں نایاب ہونے کی وجہ سے یہ بریڈ کافی قیمتی ہے پہلے تو یہ مریوں آپ کو کہیں ملیں گی نہیں اور اگر مل بھی جائیں تو ان کے ایک اندے کی قیمت تیس امریکی ڈالر تک ہوتی ہے نمبر آٹھ اولینڈس دوارف اولینڈس دوارف بھی مریوں کی ایک نایاب بریڈ ہے اور اس بریڈ کی ابتدا بھی سویڈن سے ہوئی اس کا نام اولینڈ کے جزیرے پر رکھا گیا جہاں سے یہ مطارف ہوئیں یہ مریوں بھی انتہائی قیمتی ہوتی ہیں جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی نایاب ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا میں ان مریوں کی کل تعداد پچاس تک تھی حالانکہ اس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے لیکن اب بھی یہ انتہائی نایاب ہیں اب بھی دنیا میں ان کی کل تعداد چند سو ہے ان کے قیمتی ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا قدر فتری طور پر چھوٹا ہوتا ہے یعنی یہ سیلیکٹیو ریڈنگ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ مریوں کی ایک قدرتی بونی نسل ہے اس کے علاوہ ان مریوں کا رویہ انتہائی دوستانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں پیٹ کے طور پر بھی پالتے ہیں ان کے ایک انڈے کی قیمت آٹھ امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے نمبر ساتھ سوسکس سوسکس بھی مریوں کی ایک نایاب بریڈ ہے جس کا تعلق سوسکس انگلینڈ سے ہے ان کا رنگ سفید سلور یا براؤن بوف ہو سکتا ہے لیکن ان کے دبے دار ورائیٹی زیادہ مقبول ہے دبوں والی سوسکس مریوں کے جسم پر دبے موجود ہوتے ہیں حالانکہ یہ بنیادی طور پر انگلینڈ کی بریڈ ہے لیکن انہیں یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں بھی جانا جاتا ہے ان کی دبوں والی اقسام محول میں اچھی طرح کیمفلیٹ کر سکتی ہے جس کی وجہ سے انہیں شکاری جاندروں سے بچنے میں مدد ملتی ہے اس لیے انہیں کھلے محول میں پالنے کے لیے ایک موضوع بریڈ سمجھا جاتا ہے سوسکس مریوں بھی کافی مہنگی ہوتی ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں گوشت اور انڈوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے سوسکس مریوں مومن تمام سردیوں میں انڈے دیتی رہتی ہیں اس کے علاوہ اپنی خوبصورتی کے باعث انہیں بہت پسند بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ خاموش طبیعت ہوتی ہیں اور انہیں پیٹ کے طور پر بھی پالا جا سکتا ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر انہیں کافی پسند کیا جاتا ہے اور ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے ان کی انڈے کی قیمت دس ٹالر اور چوزے کی قیمت پچیس ٹالر تک ہو سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بریسی نسل کی مریوں حاصل کریں تو آپ کو فرانس کے شہر بریسی جانا ہوگا بریسی مریوں کا تعلق بنیادی طور پر فرانس کے علاقے بریسی سے ہے ان کی ایک دوسری بریڈ بھی ہے جو امریکہ میں پائی جاتی ہے جسے امریکی بریسی کہا جاتا ہے ان کے قیمتی ہونے کی بنیادی وجہ ان کا نایاب ہونا ہے اپنے لذیذ گوشت کی وجہ سے انہیں کوئن آفتہ چکن بھی کہتے ہیں ان میں سفید، کالی، گری اور بلیو رنگ کی ورائیٹیز بھی پائی جاتی ہیں ان میں دلچسپ طور پر سفید رنگ کی ورائیٹی جس کی کلگی سرخ اور ٹانگیں بلو ہوتی ہیں فرانس کے جنڈے سے مشابق رکھتی ہے ان مریوں کا مل پانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ان کے ایک چوزے کی قیمت تیس امریکی ٹالر تک ہو سکتی ہے سویڈش بلیک چکن کو سوارٹ ہونا بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں خیال کیا کہتا ہے کہ یہ نسل آیام سیمانی نسل کی مریوں سے وجود میں آئی ہے یہ مریوں تھنڈے علاقوں میں رہتی ہیں لیکن ان کا پروں اور گوشت کا رنگ بھی سیاہ ہوتا ہے آیام سیمانی مریوں میں پائی جانے والی کالے رنگ کی میوٹیشن جسے فائبرو میلونوسس کہتے ہیں ان مریوں میں بھی پائی جاتی ہے فائبرو میلونوسس ایک ایسی میوٹیشن ہے جس میں مریوں کے گوشت میں سیاہ رنگ زیادہ پیدا ہوتا ہے ان کا رنگ سر سے پونٹا کالا ہوتا ہے لیکن ان کے پروں پر سبز اور پرپل رنگ کا شیڈ بھی ملتا ہے سوارٹ ہونا ایک لینڈ ریس بریڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ قدرتی طور پر اپنے محول سے متابقت رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں یورپ کے شدید موسم کو برداشت کرنے کی بیترین صلاحیت پوجود ہوتی ہے چونکہ یہ سردیوں کو اچھی طرح برداشت کر سکتی ہیں اس لیے کہ سردیوں کے موسم میں خوب انڈے دیتی ہیں ان کے مہنگے ہونے کی بنیادی وجہ ان کا نایاب ہونا ہے یہ ایام سیمانی نسل کے مریوں سے بھی زیادہ نایاب ہوتی ہیں ان کے انڈے سے نکلنے والے چوزے کی قیمت سو امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے نمبر چار کڑک نات کڑک نات مریوں کی ایک انتہائی نایاب بریڈ ہے اس بریڈ کی ابتداء انڈیا سے ہوئی اور انڈیا میں ریاست مدیہ پردیش میں کچھ بائلی لوگ آج بھی نیپالتے ہیں بہت سی دوسری نایاب بریڈ کی طرح کڑک نات مریوں بھی اپنے کالے رنگ کے پروں اور گوشت کی وجہ سے مشہور ہیں ان کے مہنگے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے گوشت میں بہت سی بیماریوں کی شفاہ ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے گوشت میں دماغ اور سانس کی بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے کڑک نات ایک انتہائی نایاب بریڈ ہے اور ان کے درمیانی جسامت کے چوزوں کا ایک چوڑہ پچیس سو امریکی لالر میں فروخت ہو سکتا ہے نمبر تین ڈیتھ لیئر ڈیتھ لیئر مریوں کا رنگ ہمارے ہاں پائی جانے والی مصری مریوں سے ملتا جلتا ہے لیکن ان میں گولڈن اور سلور وریٹیز بھی موجود ہو سکتی ہیں ان کا نام ڈیتھ لیئر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نسل کی مریوں اس وقت تک انڈے دیتی رہتی ہیں جب تک مر نہ جائیں یہ مریوں ایک ہفتے میں چھے سے سات انڈے دیتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں انڈے دینے کی رفتار کم تو ہو جاتی ہے لیکن یہ زندگی بار انڈے دیتی رہتی ہیں اس بریڈ کی پتدا جرمنی سے ہوئی اور انہیں جرمن زمان میں ٹوٹ لیگر بھی کہتے ہیں یہ ایک قدرتی بریڈ ہے جو کسی بھی قسم کی سلیکٹیو بریڈنگ کا نتیجہ نہیں ہے ڈیتھ لیئر مرگی کافی نایاب ہے کیونکہ دنیا میں ان کے عبادی کافی کم ہے اس لیے ان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے ان کے ایک انڈے کی قیمت چودہ امریکی ڈالر تھا ہو سکتی ہے جبکہ ان کا چوزہ سو امریکی ڈالر میں فروخت ہوتا ہے ان مرگیوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن نایاب ہونے کی وجہ سے یہ بہت کم دستیاب ہیں نمبر دو لیج فائٹر لیج فائٹر نسل بھی مرگیوں کی ایک نایاب اور مہنگی نسل ہے یہ بیلجیم کی بریڈ ہے جہاں انہیں لکسی ویکٹر بھی کہا جاتا ہے بیلجیم میں تفریقی طور پر اس نسل کی مرگیوں کی لڑائی کروائی جاتی ہے ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نسل ایشیا میں پائے جانے والی اصیل مرگیوں اور بروجس گیم برڈ کے کراس کا نتیجہ ہے مرگیوں کی لڑائی میں اکثر بہت سے مرگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں ان کے قیمتی ہونے کی وجہ ان کی جسامت ہے کیونکہ اس نسل کا مرگہ اڑائی فٹ تک انچا اور اس کا وزن پانچ کلو گرام تک ہو سکتا ہے حالانکہ اس نسل کو ان کی لڑنے کی خصوصیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے لیکن انسانوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا اور دوستانہ ہوتا ہے ان کے ایک درمیانی جسامت کے چوزے کی قیمت 120 امریکی ڈالرز تک ہو سکتی ہے نمبر ایک ڈونگ ٹاؤ ڈونگ ٹاؤ نسل کی مرگیوں کو اپنے لذیز گوشت کے لیے پالا جاتا ہے لیکن یہ ایک نایاب اور قیمتی بریڈ ہے اس بریڈ کا تعلق ویٹ نام سے ہے اور یہ اپنی ڈریگن جیسی موٹی ٹانگوں کی وجہ سے مشہور ہیں ان کی ٹانگوں کی مٹائی انسانوں کی کلائی کی مٹائی تک پہنچ سکتی ہیں ان کی قیمتی ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں ان مرگیوں کی گوشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام مرگیوں میں ان کا گوشت سب سے زیادہ لذیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے جتنی ان کی پروڈکشن نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بریڈ بھی بہت نایاب ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے ایک وقت تھا جب دونگ تاؤ مرگیوں کا گوشت صرف بادشاہوں کو ہی کھانے کو ملتا تھا اس نسل کی مرگیاں انڈے کم دیتی ہیں اور سال میں صرف ساٹھ تک انڈے دیتی ہیں اپنی موٹی ٹانگوں کی وجہ سے مرگیاں انڈوں کو ٹھیک سے انکیوبیٹ نہیں کر پاتی اس لئے ان کے انڈوں سے چوزے انکیوبیٹر سے نکلوائے جاتے ہیں یہ نسل آپ کو صرف اتنام سے خریدنے کو مل سکتی ہے اور اس کے ایک جوڑے کی قیمت پچیس سو امریکی طالرز تک ہو سکتی ہے دوستو یہ تھی مرگیوں کی کچھ نایاب اور مہنگی بریلز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ